بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت نہ ملی تو بھی جلسہ ہو کر رہے گا جالی وزیراعظم کا نیا نام تابے دار خان رکھا ہے سیلیکٹڈ ٹولے کو معلوم ہے کہ جلسے کا راستہ روکا ہی نہیں جا سکتا اس حکومت کو گھر بیجنے کی زمہ داری اب لاہور والوں پر آگئی ہے عمران خان نے کہا تھا کہ جلسے کے لیے کنٹینر دیں گے اور کرسیاں بھی دیں گے اب ان کا ہوگ نظر آ رہا ہے اہم فیصلوں کے لیے پی ڈی ایم کا اجلاس آج ہوگا مران خان کہتے ہیں کہ منارے پاکستان پر دس جلسے کر لیں حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا اپوزیشن کی اپنی ہائش ہے کہ حکومت جلسہ نہ ہونے دے ہم جلسہ نہیں روکیں گے مگر سرسز فرام کرنے والوں کے حلاف مقدمات ہوں گے اپوزیشن تصادم چاہتی ہے ہم ان کو تصادم کا موقع نہیں فرام کریں گے یہ مجھے نہیں جانتے چاہے حکومت چلی جائے لیکن سمجھوتا نہیں کروں گا کسی کو اینارو نہیں ملے گا اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے کے لیے اب عوام کی زندگیاں ہترے میں ڈال رہی ہے اپوزیشن کو امران حان کے سطیفے سے اپنے سطیفے دینے تک کا سفر مبارک ہو پر دو ساشق آوان کہتی ہیں کہ بے روزگار سیاستدانوں کی فوج زندگیوں سے کھیل رہی ہے لندن بھاگے ہوئے سیاستدان اور مولانا فضل رحمان لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں سیاسی علوت کی پھیلانے والے سن لے آپ کو موکی کھانا پڑے گی راج گماری نے کنیزوں کے جھرمت میں حکومت کو دھمکیاں دی آر پار کی باتیں کرنے والوں کے مقدر میں تخت نہیں جیل ہے شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن اگلے تین سال تک اپنے نصیب پر سبر کرے پی ٹی ایم دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں عوامی فیصلے کی نفی نہیں کر سکتی یہ اقتدار سے محروم متاثرین کا استماع ہے غیر منتخب لوگوں کو منتخب نمائندوں پر ستیفے کے لیے دباؤ ڈالنا جمہوریت نہیں ہے لاہور جلسے کی کامیابی کے لیے پی ٹی ایم متحرک مشاورتی جلاس میں انتظامات پر باتچی کمرزوان کاہرہ کہتے ہیں کہ تیرہ دسمبر کو جلسہ ہر صورت مینارے پاکستان میں ہی ہوگا ہر طرح سے حکومتی ہتکنڈوں سے نپتیں گے رانہ زناولہ گولے جلسہ مینارے پاکستان گراؤنڈ میں ہی ہوگا کسی صورت مقام تبدیل نہیں ہوگا قصادم کی ذمہ دار حکومت ہوگی اس بار آر یا پار ہوگا نہ حصوصی یونی فارم چلے گا نہ ڈنڈے اٹھانے کی اجازت ہوگی وزارد داخلہ کی صوبائی حکومتوں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی ملیشیا کے حلاف موثر اقدامات کی ہدایت وفا کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی اعلانیے کے مطابق مختلف جماعتوں کی ملیشیا مسلح افواد جیسی وردی اور رینٹس لگاتی ہے اس کا غلط تاثر ابرے گا یہ آئین اور نیشنل ایکشن پلان کی بھی خلاف ورسی ہے قانونی محاص پر حکمران جماعت کو بڑا جھڑکا حفیظ شیخ کابینہ کمیٹی کے سربراہ نہیں ہو سکتے کابینہ کمیٹی باید نشکاری کی تشکیل غیر قانونی قرار اسلامباد ہائی کورٹ نے کابینہ کمیٹی کی تشکیل کے حلاف مسلم لیگ نون کی درپاس منظور کر لی کمیٹی میں مشیر برائے کامرز سرمایہ کاری اور مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات کی شمولیت بھی غیر قانونی قرار دی گئی ہائی کورٹ نے پچیس اپریل دوہزار انیس کا نوٹیفکیشن کالا دھم گرار دے دیا ہیبر ٹیچنگ اسپطال میں اکسیزن کی کمی سے اموات تحقیقاتی رپورٹ میں سنسنی ہیز انکشافات اکسیزن پلانٹ کا عملہ رات کو غیر حاضر تھا گیس کی کمی پر پلانٹ منیجر کا کنچرل روم سے رابطہ کوئی جواب نہ ملا اسپطال میں اکسیزن کا کوئی بیک اپ تک موجود نہ تھا دس ہزار کیوبک لیٹر گنجائش کے ٹرک میں تین ہزار کیوبک لیٹر اکسیزن موجود تھی وزیرعالہ ہیبر پکتونہا نے بورڈ آف دورنرز کی رپورٹ مسترد کر دی سن سیکریٹریٹ کمپلیکس کی تعمیر میں کروڑوں روپے کی کرپشن پروجیکٹ ڈائریکٹر مبینہ طور پر بارہ کروڑ سے زائد کا ٹیکہ لگا کر فراد سندھ حکومت نے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کنٹریکٹر کے حلاف کاروائی کا فیصلہ کر لیا ڈائریکٹر مہا حکشی کیس کی تفتیش مکمل پولیس نے ہاتون ڈائریکٹر کی موت کا دوست جنید سمیت دین ملزم کو موت کا ذمہ دار کرا دے دیا شاہد نہ ملنے پر ڈائریکٹر عمران کا نام ملزموں کی فیرست حارج سندھ ہائی کورٹ نے ملزم جنید اور وقاس کی لفاق رمانت منظور کر لی دو دو لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے پولیس تفتیش کو بھی ناقص قرار دے دیا یہ دیں اب تک کی نیوز مزید بہاور رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز یا پھر وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ 26news.tv آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی